ٹیبلیٹمنٹ سے مذاکرات کے لئے تیار ہوں بانی پی ٹی آئی میڈیا سے گئے رسن گفتگو میں پپس پارٹی سے سیاسی اتحاد کا امکان مسترد کر دیا تحریک پاکستان کے بانی نے سوال اٹھایا ہے کہ نو مائی کو ہم نے کون سا قانون دوڑا تھا اور اب بھی صرف انتخابی مہم کے لئے نکلنے کی کال ہی تو دی تھی تاہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لئے تیار ہوں اڈیانا جیر راورپنڈی میں سوائفر کیس کی سماعت کے پاک بانی پی ٹی آئی نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں سابق اسکری کی عادت اسٹیبلشمنٹ اور مخائفین کو ایک مطلب پہ نشانے پر رکھ لیا انہوں نے کہا کہ کمر جاوید باجوا نے بتایا تھا اسٹی فیسر فوس پی ٹی آئی کے ساتھ ہے انہیں عوضے پہ توسی دی تو مجھ سے اپوزیشن کے لئے این آر او مانگ لیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات اس لئے کرتا ہوں کہ سارا کنٹرول ہی ان کے پاس ہے نواز شریف کے سارے کیسز بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں معاف کروائے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہماری جماعت توڑنے کی کوششیں تکچیس مئی کے بعد سے کی جا رہی ہیں اور آزم خان اور خاور مانکہ پر دباؤدال کے مخالفانہ بیانہ دلوانے کا الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پر آہد کیا ہے مانیے پی ٹی آئی نے ملک بھر میں آٹھ فروری کو شیڈول عام انتخابات میں پاکستان پیپرس پارٹی سے سیاسی اتحاد کا امکان بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا لیکن بات ہوگی تو صرف شفاف انتخابات کے لئے پی پی سے سیاسی اتحاد نہیں ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم کے اقتدار میں وہ بھی شامل تھی سیاسی اتحاد اگر ہو سکتا ہے تو صرف ایم ڈگلی ایم اور جے یو آئی شیئر یعنی گروپ کے ساتھ